بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے ایک نئی اور منفرد ریسپی لائی ہوں رمضان کے مہینے میں اسے بہت لوگ شوق سے پیتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کسٹرڈ ملک شیک تو چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جی تو کسٹرڈ ملک شیک بنانے کے لئے ہم نے دو فلیور میں جیلی لیا ہے ایک سٹرابلی اور دوسری بنانا ایک کپ چینی پانچ عدد ہم نے پسٹا لیا ہے اور دو عدد الائچیں دو چمچ ہم نے تکملنگا لیا ہے جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا دو چمچ ہم رنگین سوائیاں لیں گے ایک لیٹر دودھ تین عدد کیلے دو چمچ کسٹرڈ پاورڈر سات عدد بادام سب سے پہلے ہم جیلی بنا لیں گے ایک پین میں دو کپ پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں جیلی پاورڈر ڈالیں گے اور اسے اوبال آنے تک اچھی طرح پکائیں گے پانی کو بوائل آ چکا ہے اور ہماری جیلی ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے نکال لیں گے اور اسی طرح ہم دوسری جیلی بھی ریڈی کر لیں گے اس میں بھی ہم دو کپ پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں سٹرابری جیلی پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کو بھی اوبال آنے تک پکائیں گے جی تو پانی کو بوائل آ چکا ہے اور یہ والی جیلی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے کے لیے نکال لیں گے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم سوائیاں بوائل کر لیں گے پین میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس میں سوائیاں ڈال دیں گے ان کو اچھی طرح بوائل کر کے چھان لیں گے یہ تو سوائیاں ہماری بوائل ہو چکی ہیں اب ہم انہیں چھان لیں گے اب ہم ایک برطن میں دودھ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس میں بادام پستے کا پاورڈر ڈالیں گے اب ہم اسے بوائل آنے تک پکائیں گے جی تو اب ہم کسٹڈ تیار کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جی تو ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے جی تو ہمارا دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں کسٹڈ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جی تو ہمارا کسٹڈ ملک شیک تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے اب ہم اس میں سوائیاں ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تک ملنگا ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے جی تو ہمارا کسٹڈ ملک شیک مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے صرف کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم گلاس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے روح افضار لگائیں گے تھوڑا تھوڑا سائیڈوں پر سب سے پہلے ہم گلاس میں گرین جیلی ڈالیں گے تو اب ہم اس میں کسٹڈ ملک شیک ڈالیں گے موسیقی اس کے بعد ہم اس پہ ریڈ جیلی ڈالیں گے موسیقی اور تھوڑی سی بادام پستے کے ساتھ گرنشنگ کریں گے موسیقی موسیقی اور لاسٹ میں ہم اس کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لئے اس پہ کیلے رکھ دیں گے موسیقی موسیقی جی تو تیار ہیں ہمارا مزداد سا کسٹڈ ملک شیک آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان کے مہینے میں آپ اسے شہری میں بھی پی سکتے ہیں افتاری میں بھی پی سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بہت ہی مفید ہوتا ہے آپ اسے بنائیں اور اپنے گھر والوں کا دل جیت لیں گرمیوں کے مہینے میں بھی یہ بہت مفید ہوتا ہے آپ اس میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی